بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ویلکم بیک ٹو میویوٹیوب چینل رانہ جبارہی ہوکہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ آٹھویں کلاس اردو کا پیپر شیئر کرنے جا رہا ہوں صرف یہ ایک پیج ہی نہیں اس کے علاوہ بھی میرے پاس چار پانچ پیجز ہیں تو مکمل جتنے بھی پیجز ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اور یہ سارے سارے پیجز حل شدہ ہیں کہانیاں درخواستیں سب کچھ موزمین سب کچھ حل شدہ ہیں تو آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھ لینا تاکہ آپ کو کچھ نہ کچھ فیدہ ہو اور پھر آپ نے کومنٹ میں بتانا ہے کہ نیکسٹ میں کس سے پیپر کا آپ کے ساتھ گیس ہے یعنی کہ پیپر آپ کے ساتھ میں شیئر کروں آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھ لینا ہے اور آپ کے ساتھ میں کہانیاں درخواستیں سب کچھ آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے آپ نے محنت کرنی ہے باقی جیتنا وقت رہتا ہے آپ نے خوب محنت کرنی ہے اللہ آپ کو کامیابی دے گا انشاءاللہ آمین سم آمین اور یہاں پہ جو ہے نا فاسٹ افلاتی ہے کہانی خوش آمد بوری بلا ہے یہ لکھی ہوئی بھی ہے یعنی کہ مکمل سولود میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ خوش آمد بوری بلا کہانی ہے احسان کا بدل احسان ہے درخواست ہے یہاں پہ بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب ضروری کام کے لئے جو درخواست ہوتی ہے یہ کلیر ہو گیا اور یہاں پہ درخواست فیس معفی کی ہے درخواست شمولیت شادی کی ہے اور اس کے بعد درخواست برائے حصول وظیفہ خطوط والد کے نام خط سالگیرہ کی مبارک بات دینے کے لئے تو یہاں پہ درخواست لکھی ہوئی بھی ہیں مکمل حال شدہ آپ کے ساتھ میں پیپر شیئر کر رہا ہوں تو آپ نے ویڈی کو آخر تک دیکھ لینا ہے یہ دیکھیں یہ درخواست برائے حصول وظیفہ والد کے نام خط سالگیرہ کی مبارک بات دینے کے لئے تو یہاں پہ آپ نے سرک کچھ ہے اس کا لیکھ لینا ہے جو ڈیمو یہاں پہ دیا ہوا ہے آداب میں ٹھیک ہوں امید ہے آپ بھی ٹھیک ہوں کہ کل مجھے امی جن کا خط ملا میں نے انہیں کہا کہ بتایا یعنی کہ ایک چھے نومبر کو آپ کی سالگیرہ ہے اور یہاں پہ جو شانداد طریقے سے منائی جائے گی تو مگر امتیان کی وہاں سے نہیں آ سکتا تو سالگیرہ مبارک ہو یہ آپ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں میں آپ کے ساتھ شارٹ اور شیئر کر رہا ہوں آپ باقی آپ خود دیکھ سکتے ہیں اگر مکمل پڑھنے بیٹھ جاؤں تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو آپ کو میں ٹیم ویسٹ نہیں کنا چاہتا ہے اگر آپ نے بھی تک چینل کو سبسکریب نہیں کیا تو لازمی سے سبسکریب کریں بیلوٹفیکشنال پر سیلیکٹ کریں تاکہ ہر نوی ویڈیوٹفیکشن آپ کو وقت پر مل جائے یہاں پہ ابائی کے نام خاط کتابوں کا توفہ ملنے پر شکریہ ادا کرنے کے لئے اور یہاں پہ آپ دیکھ ساتے ہیں کہ از کمراج امتیان آگے آپ نے تریخہ لکھنے پیارے بائی ادا میں ٹھیک ہوں امید ہے آپ بھی ٹھیک ہوں گے آپ نے کتابوں کا توفہ بیج کر اپنا وعدہ پورا کر دیا کتابوں کا توفہ بیجنے پر آپ کا شکریہ تو اس کے بعد ہے والدہ کے نام خاط تحصیت کے بارے میں دریافت کرنے کے لئے پیاری امی جان امی جان آپ کا خط ملہ پڑھ کر بہت افسوس ہوا کہ چاند دن سے آپ کو بخار ہے میرے دل کرتا ہے کہ آپ کے پاس آجوں مگر امتیان کی وجہ سے نہیں آ سکتی آ سکتی اس لئے آپ مجھے اپنی احسیت کے بارے میں بتا دیا تاکہ میری پرشانی ختم ہو یہاں بھی دوست کے نام خاط امتیان میں کامیابی پر مبارک بات دینے کے لئے اس کے بعد دوست کے نام خاط امتیان میں کامیابی پر مبارک بات دینے کے لئے از کمر امتیان آگے تاریخ پیارے دوست صدب آپ کا خاتمی لا پڑھ کر بہت خوشی ہوئی کہ آپ شہشم کلاس میں اول آئے ہو اللہ کا شکر ہے آپ کو آپ کی محنت کا فال میں لگیا میں آپ کو امتیان میں کامیاب ہونے پر دل سے مبارک بات دیتا ہوں اس کے بعد ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پہ بلائی ہے لوگوں کی بلائی اور ہدیت کے لئے دنیا میں بے شمار نبی اور پیغمبر آئے آخری نبی سب سے آخر میں ہمارے پیارے نبی خاتم و نبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں آئے پدیش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بائیس اپریل پائیس اکتر اس وی کو مکہ مکارمہ میں پیدا ہوئے والد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کے نام حضرت عبداللہ تھا والدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم و نبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام حضرت بی بی آمنہ تھا پرورش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادہ نے کی دادہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہتے ہیں حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی لقب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب رحمت ہے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے تو امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانداری کی وجہ سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے نازل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا شفقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے شفقت سے پیش آتے تھے عبادت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی عبادت کرنے کا کہا لباس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سادہ اور صاف سترہ لباس پہنتے تھے وفات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باران ربی الاول گیاران حجری کو افات پا گئے روضہ مبارک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک مدینہ منورہ میں ہے باقی علامہ اقبال پر مضمون ہے اس کے علاوہ قید عظم پر مضمون ہے ہمارا سکول مضمون ہے اور اس کے بعد ہی ہاں پہ ہے ہمارا پیارہ وطن تو اس پہ اپنی مضمون لکھنے پاکستان زندہ باد سائنس کے کرش میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پیارہ وطن تارو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پیارہ وطن تارو ہمارے پیارے وطن کا نام پاکستان ہے پاکستان چودہ کاس تونیس سو سنتالیس اسوی کو وجود میں آیا ہمارا وطن دنیا کا وعد ملک ہے جو اسلام کے نام پر وجود میں آیا آبادی ہمارے ملک کی آبادی بائیس کروڑ ہے سوبے پاکستان کے چار سوبے ہیں پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پاکستو خان دارو الحکومت پاکستان کا دارو الحکومت اسلام آباد ہے قومی زبان ہمارے ملک کی قومی زبان اردو ہے اس کے علاوہ اور زبانیں بھی جانی جاتی ہیں خوبصورت ہمارا ملک بہت خوبصورت ہے موٹر وی کی تعمیر سے ملکی خوبصورتی اور باڑ گئی ہے بڑے شہر لاہور کراچی کوئٹا وغیرہ پاکستان کے بڑے شہر ہیں یہاں پہ اور ہم سب مل کر عود کرتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کی ترقی کے لیے دن راز میں انت کریں گے پاکستان زندہ باد اس کے بعد ہے سینس کے کرچ میں سینس ایک مفید علم ہے اس کی وجہ سے انسان زندگی آسان اور خوبصورت بان گئی ہے شروع میں انسان زندگی سادہ تھی مگر سینس کی وجہ سے اس نے بہت ترقی کی ہے زندگی کے ہر شعبے کو ہم سینسی ترقی کا نام دے سکتے ہیں سینس کی سب سے ایجاز کمپیوٹر اہم ہے سینس نے گرول زندگی کو بہت آسان بنا دیا ہے گوندنے والی ورطن صاف کرنے والی مشین موجود ہے سینس دانوں کو چاہیے اور اجازت کرے تاکہ زندگی زیادہ بہتر ہو سکے اس کے بعد ہے ہمارا بھی روطہ نیالیڈی ہو گیا ہے سینس کے کرچ میں ہو گیا ہے یہ سارا کچھ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ درخواست امولی اشادی والی یہ بھی لازمی یاد کر لینی ہے مکمل آپ کے ساتھ میں نے شیئر کر دیا ہے تو یہاں اب نبی پاک کا فرمان بھی آپ کے ساتھ ایک شیئر کر دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کے اٹھ دروازے ہیں ان میں ایک دروازے کا نام ریان ہے جس سے داخل ہونے والے صرف روضہ دار ہوں گے تو یہ تھی آئی کی ویڈیو ملتے ہیں ویڈیو کے ساتھ ہے کوئی سوالے تو آپ کومنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ تعاون کیا جائے گا مجھے دیجئے اجازہ تھانکس ور واشنگ اللہ حافظ